کفرادہ کرنا چاہئے دوسرا ہم نے کہا شکرانے کی نماز کیسے پڑھتے ہیں تو شکرانے کی نماز کے نام سے کوئی نماز نہیں ہے جو نماز انسان کسی کام کی ہونے پر اللہ کے شکر امدہ کرتا ہے اسے شکرانہ بولتے ہیں شکرانے کی کوئی نماز نہیں ہے آپ کو کوئی خوشی ہو آپ دو رکعت پڑھ لے اس کو عام زمان میں انڈیا پاکستان میں شکرانے کی نماز بولتے ہیں لیکن ایسی نماز کو سنت سے ثابت نہیں شکرانے کی نماز لیکن اللہ کے شکر میں نماز پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غم ہوتا خوشی ہوتی مصیبت آتی پریشانہ ہوتی جنگ ہوتی آپ نماز پڑھتے حدیث میں آتا تو شکرانے کی نماز اگر آپ اس کو بول رہے ہیں تو بہرحال پڑھ سکتے ہیں ایسی کوئی نماز آپ کو صلات و شکر بول کے کوئی باب میں کسی فقہ میں نہیں ملے گی مطلب کوئی خوشی ہو آپ نے جا کر شکرانے کا سجدہ ثابت ہے سجدہ شکر جس کو بولتے ہیں وہ ثابت ہے کہ ایک انسان کو خوشی ہو تو اس پر شکر کرتا اللہ کا اور سیرے سجدے میں گر جاتا لیکن افسوس کے بات ہے سجدہ شکر بھی ہوں پاس ہوتا ہے تو کہا ہوتا ہے صرف اور کب دیکھا ہم نے وہ ٹیم جید گئی تو اس کے پلیر نے کر لیا سنچوری مار دیا تو اس نے سجدہ کر لیا اس کے علاوہ تو دیکھے بھی نہیں ہم نے سجدہ شکر بہت سارے لوگوں نے اگر دیکھا تو پلیروں کو کرتے ہو دیکھا اس کے علاوہ تو دیکھے بھی نہیں ہم نے چونکہ اس کا کانسپٹ نہیں عبادتوں میں بہت ساری عبادتیں انڈیا پاکستانے مقصوص ہیں وہی ہم کرتے ہیں اور وہی ہم کو پتا اس سے ہٹ کر نہیں پتا ہوں گا سجدے کے تین خصم ایک سجدہ تلاوت ایک سجدہ شکر اور ایک نماز کا سجدہ ہوتا ہے بیٹا سجدے کے اورال دو خصمیں ہیں ایک سجدہ نماز کا ایک سجدہ تلاوت جو قرآن پڑھنے کے بعد ہم کرتے ہیں اس پر سجدے آتے ہیں اور ایک سجدہ شکر تو سجدہ شکر ثابت ہے لیکن شکرانے کی نماز نہیں ہے لیکن کوئی اللہ فضل دے دے اپنا اس پر آپ دو رکعت پڑھ لے شکرانے کے طور پر اللہ کے فضل کی نعمت کے اس پر تو بہرحال آپ کر سکتے ہیں اگر اس کو آپ شکرانے کی بول رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ کیا جا سکتا ہے اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ